بزرگوال ذرا گجرات یا ویسے درود پڑھتے ہیں تو اسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں اور حضور کو حاضر ناظر جانتے ہیں تو ہم ایسا خیال نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ یا محمد یا رسول اکثر لکھتے ہیں مگر ہم ایسا نہیں لکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا ہم بھی ایسا خیال کریں وجہ کو بیان کر بھی دیئے اپنے سوال میں مجھے تعجب ہے کہ وجہ بتا کر پھر وجہ پوچھ رہی ہیں یہ لکھتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محافر میں جب آپ کا نام لیتے ہیں یا آپ کے بدہ سرائی کرتے ہیں تو اس وقت حاضر سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے تو آپ خود تشریف لے آئے ہیں اس لئے بسا اوقات ایسی مجالس میں جب حضور اکرم کا نام لیا جاتا ہے تو سب خواتین عموم الخواتین میں رواج جاتا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں احترامن کے گوئے کوئی شخص آیا ہے یہ بالکل غلط ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک تھرانے کے مترازف ہے حاضر ناظر صرف اللہ ہے کوئی اور حاضر ناظر نہ جو ان علمان یا جن پیروں فقیروں میں یہ باتیں کہیں ہیں انہوں نے اسلام پر غلم کیا ہے اور مسلمانوں کو نور سے دوبارہ اندھیروں کی طرف لے جانے والے ہیں حضرت عبدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے خلفاء کے دور میں آپ کے تابعین کے دور میں آپ کو کہیں اس کی مثال دکھائی دیناتی ایک بھی نہیں تفاہص کر لیں کھو دیں تلاش کریں تاریخ کے اوراک پلٹیں کہیں آپ کو کوئی حوالہ نہیں ملے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے پر یا آپ کی آپ کی شان بیان کرنے پر صحابہ یا صحابیات اٹھکے کھڑی ہو جاتے ہیں یا یہ سمجھتی ہوں کہ وہ آپ حاضر ناظر وہاں موقع پہ تشیر لیا ایک مثال جو دی ہے نماز میں وہ مثال اس پر چسپان ہی پہ رہتی نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ اے نبی ہو تجھ پر سلام ہو اے نبی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی شخص کو زندہ اور حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عزیز محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایسا کرتے تھے اور ہمیں بھی تعلیم دی کہ جب قبروں میں جائیں زیارت کریں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور اے اہل القبور تم پر سلام ہو تو کیا وہ قبروں والے اٹھ کر باہر آ جائے کرتے تھے کہ اب آ جاتے ہیں کیا وہ حاضر ناظر ہیں سارے اگر حاضر ناظر ہوئے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی شان حاضر ناظر کی کیا رہی پھر تو ہر مردہ حاضر ناظر ہے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تریخ یہ سنت آپ کی یہ سنت ثابت کر رہی ہے کہ وہاں السلام علیکم مخاطب تو کیا جاتا ہے مگر سلام خدا سے مانگا جاتا ہے تم پر سلامتیوں کا مطلب ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تم پر سلامتی ناظر فرمائے پس یہ مخاطب سے دعا نہیں اللہ سے دعا ہے اور جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے لئے دعا ہے اس لئے اس کو قبروں سے مانگنا یا ضرورت کے پڑھتے وقت حاضر میں آپ جانے کی رسموں سے ملا دینا بلکل غلط ہے ان کے اندر کوئی مشابیت نہیں ہے بلکل غلط ہے